موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے شو میں باتچیت کا آغاز کریں گے ہم بھارت کی پارلیمنٹ میں راہول گاندی کے مذہبی کارٹ کو بھرتنے کے حوالے سے پاکستان کی جون کی تون سیاسی و معاشی صورتحال کے حوالے سے ان مسئلوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں امریکہ میں جو بائیڈن کو ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے مخالفت کا سامنا ہے اسی طرح کیانیڈا میں جسٹن ٹروڈو کے خلاف بھی ان کی پارٹی کے اندر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور فرانس میں فار رائٹ کی پارٹیاں الیکشن میں کیوں آگے بڑھتی نظر آ رہی ہیں تو باتچیت کا آغاز ہم بھارت کی پارلیمنٹ میں راہول گاندی کے مذہبی کارٹ کو بھرتنے کے حوالے سے کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ راہول گاندی نے بی جے پی کی تیسی سرکار میں جارحانہ انداز اختیار کیا ہے انہوں نے اپنی تقریر میں مذہبی کارٹ کھیلے ہیں انہوں نے قرآن اور اسلام کا بھی حوالہ دیا ہے اور ان کا زور اس بات پر تھا کہ درو مات اور درو مات تو اس ساری صورتحال کو اور اس تمام سٹیٹسمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے راہول گاندی نے بی جے پی کی تیسی سرکار کے دوران جو پارلیمنٹ کا شروع کا سیشن ہے جو کل ہوا اس میں جو کرکٹ کی زبان میں ہم کہتے ہیں جارحانہ بیٹنگ کی انہوں نے مذہبی کارٹ کھیلے اب وہ تو سیکلریزم کی بات کرتے ہیں تو مجھے اب کوئی اچمبہ نہیں ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ بی جے پی جو اب تک پاور فڈ چلی آ رہی ہے مذہبی کارٹ کھیلنے کی وجہ سے چلی آ رہی ہے میرا یہ ذاتی طور پر خیال نہیں بی جے پی مذہبی کارٹ کی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ الیکشن کی کیمپین کے دنوں میں کیا کرتے ہیں اب الیکشن اوور ہو گیا اور کسی کانٹیکسٹ میں ہونی چاہیے لیکن راہول گاندی نے اب یہ محسوس کیا ہے کہ یہ کارٹ وہ کھیلیں گے اور انہوں نے قرآن اور اسلام کا بھی ریفرنس دیا بہت ساری باتیں اگر چونہوں نے کی بہت سارے میں کہوں گا ایک مذہبی کارٹ نہیں بہت سارے مذہبی کارٹ کھیلیں آگے چل کے اس پر بات کریں گے مگر قرآن اور اسلام کا ریفرنس دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی قرآن کا اور اسلام کا بھی یہ موقف ہے کہ ڈرو مت اور ڈراؤ مت اب وہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہیں افکورس پولٹکس آف اپیزمنٹ ہے وہ سب کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں ایک ہی وقت میں وہ سارے کارٹ کھیلنے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ میں تمام دھرموں کے لوگوں کو خوش کر دوں اور پولٹیشن یہی کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے یہی سوپرفیشل کام کر رہے ہوتے ہیں اور راہل گاندی نے یہی کام کیا ہے انہوں نے اب جس طرح قرآن کو اور اسلام کو کوٹ کیا وہ بھی کوٹ کرنا ان کا بنتا نہیں تھا کیونکہ اگر جو وہ وہاں پہ سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہے ہیں اگر میں اس کو چیلنج کرنا شروع کر دوں تو وہ میں تو چیلنج کر سکتا ہوں مگر پولٹکس کے شور شرابے میں کون سنتا ہے لیکن اب واضح طور پر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ بھارت کے بڑے بڑے دھرموں کے سبھی سیکشنز کو میں خوش کروں مگر اسی خوش کرنے کے چکر میں ان سے اس یو جل باتیں جسے سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں پھر وہ اس کا جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بات تا ہے کہ اس آہ پارلیمنٹ میں یعنی بی جے پی کی یہ جو تیسری سرکار بنی ہے جس میں بی جے پی کے اٹس سیلف نمبر آف سیٹس میجورٹی سے کم ہیں اور اپوزیشن دس سالوں بعد ایک تگڑی اپوزیشن کے طور پر سامنے آئی ہے تو وہ راہل جی کا جو کانفیڈنس ہیں آہ یا جو سیلیبریڈ کرنے کا انداز ہے وہ بڑا آہ بھرپور ہے اگرچہ آہ یہ انہوں نے کام کل کیا آج جب اور میں اور آپ یہ باتچیت ریکارڈ کر رہے ہیں تو پرائیم نسٹر ندرہ موڈی کی طرف سے بھی جواب آ گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آہ راہل گاندی کی جماعت نے نائنٹی نائن جو سیٹیں لی ہیں وہ آؤٹ آف ہنڈرڈ نہیں لی آؤٹ آف 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 ہنڈرڈ فورٹی لی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس بات پہ اتنا جشن منا رہے ہیں نائنٹی نائن سیٹیں لے کے یہ نائنٹی نائن سیٹیں جو ہیں کوئی سو میں سے تھوڑی ہیں یہ نائنٹی نائن سیٹیں تو آؤٹ آف فائیف ہنڈرڈ فورٹی تھری ہیں تو اب بھارت کی پارلیمنٹ میں آہ یہ جو چکے آپوزیشن بہرحال راہل گاندی کی جماعت کی نائنٹی نائن سیٹیں ہیں ان کے اردگرد کی جو آہ الائنس کی جماعتیں ہیں ان کی ملا کر ٹوٹل آہ ٹو ہنڈرڈ تھرٹی پلاس سیٹیں ہیں تو وہ برحال اس وقت ایک تگڑی آپوزیشن ہے دس سالوں بعد اتنی تگڑی آپوزیشن دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس میں سب ہی اب کارڈ بڑھتے جائیں گے آہ مذہب کے بھی ایتنے سٹی کے بھی اور بہت کچھ ہوگا آنے والے تمامے چلیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ تشدد اور نفرت کی بات کرتے ہیں آپ ان کی اس تقریر میں ان تمام باتوں کو کس طرح دیکھتے ہیں جی دیکھئے یہ وہ کہہ تو بیٹھے آہ جملہ اور جب انہوں نے جملہ کہا اگر پوری دنیا نے وہ دیکھا جملہ جس طرح انہوں نے کہا تو اس وقت ان کو احساس نہیں ہوا کہ وہ صرف بی جے پی کو کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے بالکل اسی طرح کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ تشدد اور نفرت کی بات کرتے ہیں تو آف کورس وہاں پہ بھارت میں تو نو سو ملین آلموس ایک بلین لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں پھر بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں ہندو رہتے ہیں بہت سارے ملکوں میں ہندو کی اب سرکاریں بھی ہیں فیجی کی بات آپ کر لیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہندو آہ لیڈرز ہیں اور ہندو کمیونٹیز ہیں افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں ان کا عمل دخل ہے ہندو کمیونٹیز کا یہاں ہمارے کینیڈا میں امریکہ میں تو اب وہ جب انہوں نے بغیر وضاحت کے یہ جملہ کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ نفرت کی اور تشدد کی وائلنس کی بات کرتے ہیں تو جب ان کے خلاف ان کی اسٹیٹمنٹ پہ پارلیمنٹ میں شور شرابہ ہوا تو پھر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے ہندو صرف بی جے پی والے لوگ ہی نہیں ہوتے ہندو جو ہوتے ہیں وہ آر ایس ایس کے لوگ ہی نہیں ہوتے ہم بھی ہندو ہوتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے اب ہندو کاٹ کھیلا پیچھے جو آپ نے سوال کیا تھا اس میں انہوں نے مسلم کاٹ کھیلا تھا اسی طرح اپنی تقریر میں آگے جا کے انہوں نے بابا گرنانک جی کی تصویر بھی دکھائی وہاں پہ وہ سکھ کاٹ کھیلا تو اب راہل جی آہ سلپ آف ٹنگ کے پرانے آہ ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں لیکن یہ میں مانوں گا کہ اس اپوزیشن میں آہ اس پارلیمنٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر ان کا کانفیڈنس بہت بہتر ہے ان کے جو پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ان کے شبد آہ بہت آہ جو ہوتے تھے نا غیر مطاعت ہوتے تھے آہ وہ ارائلیونٹ ہو جاتے تھے اس پار بھی ارائلیونٹ ہے مگر وہ انہوں نے اپنے آپ کو وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی اور کسی حد تک کر بھی لیا پھر شور شرابہ جو ان کے ساتھی الائنس کے آہ وہاں پہ میمبر پارلیمنٹیرینز ہیں جو ٹو ہنڈرڈ ترٹی پلس ہیں وہ اب ان کی طرف سے اتنا ہوا اور ہوتا رہے گا کہ راہل گاندی جی کو ڈیمیج کنٹرول کا موقع مل جائے گا اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا پہلے تو کہہ دیا کہ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ وائلنس کی اور ہیٹ کی بات کرتے ہیں پھر انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کہا کہ نہیں نہیں یہ میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں بی جے پی کی لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو اس پہ میں یہ سوچنے لگا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ بھی تو مطبع کروڑوں کی تعداد میں ہیں اگر وہ ان کو بھی نشانے پہ رکھنا چاہتے ہیں راہل گاندی تو مطبع وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو چلی ہم تین سو چار سو ملین لوگ کہہ دیتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں خود کو تین سو چار سو ملین لوگ جنہوں نے ووٹ دیا بی جے پی کو یا آر ایس ایس کے جو ماننے والے ہیں وہ تو شاید پانچ سو ملین سے بھی زیادہ ہوں تو اگر راہل گاندی کا یہ کہنا کہ یہ پانچ سو ملین لوگ جو اپنے آپ کو آر ایس ایس کے ہندو کہتے ہیں تو یہ نفرت اور تشدد کی وائلنس کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے کسی حد تک اررسپونسیبل سٹیٹمنٹ ہے تو پانچ سو ملین لوگوں کو آپ نشانے پہ رکھ دیں صرف اپنی راجنیتی کے لیے اپنے نیریٹیو کے لیے تو برحال یہ بات ہے کہ اب راہل گاندی جو الزام لگاتے تھے بی جے پی پر کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں ریلیجس کارڈ کھیلتے ہیں راہل گاندی اب آپ دیکھیں گی اس پارلیمنٹ میں بی جے پی سے بھی زیادہ مذہبی کارڈ کھیلیں گے اور خطرناک مذہبی کارڈ کھیلیں گے اور راجنیتی وہ اپنے مذہبی کارڈ کے گرد چلائیں گے ویسے وہ پہلے بھی چلاتے رہے ہیں چلیے اس سے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا بھارت کی پارلیمنٹ اسی شور شرابے میں چلے گی تو آپ اس پہ تھوڑی سی بات چیتے ہیں دیکھیں پہلے بھی چل رہا تھا آپ نے درست کہا پیچھے کہ بی جے پی کسی کانٹیکس میں یہ بات کرتے تھے راہل گاندی پہلے بھی دس سال سے شور مچا رہے ہیں ان کے پاس کانٹیکس کام ہوتا تھا نیریٹیو بلڈ کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے اب بھی وہ چکے سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی پارٹی اور ان کے الائنز کو کوئی بریدنگ سپیس ملی ہے چونکہ دس سال تو بی جے پی نے کلین سویپ کیا نا بھارت میں تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ انہیں بھی کوئی آہ بریدنگ سپیس مل رہی ہے تو وہ یہ کام اب زیادہ کریں گے اور آہ آپ کا یہ سوال کہ کیا پارلیمنٹ اسی طرح چلے گی دیکھیں پوری دنیا میں جو ڈیموکریسی ہے وہ اب اسی شور شرابے میں چل نہیں ہے کینیڈا میں اور طرح کا شور شراب ہے امریکہ میں ہم نے آہ سادر ٹرم کی ڈیویٹ دیکھی سنی اور پھر وہاں پہ اسی طرح کی دھوہ دار تقریریں سینیٹرز کی کانگریسمن کی ہوتی رہتی ہیں یورپ میں کیا ہو رہا ہے یورپین یونین میں کیا ہو رہا ہے کیا یہ گلوبل گلوبل لیڈر کرائیسز گلوپل لیڈر کرائیسز بہت زیادہ سٹرانگ آپوزیشنز یعنی آپوزٹ آہ پولز زیادہ ہو گئے ہیں یہ گلوبل ایشوز بھی ہیں ڈیمانکریسی کے اور ڈیمانکریسی میں نیریٹیو چاہیے ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اور یہ جو ایشوز ہیں مذہبی کارڈز کے اور ہمارے ادھر آہ ویسٹرن ورلڈ میں امیگریشن کارڈ اور ریلیجیس کارڈ یہاں پہ بھی اب بہت زیادہ بڑتا جانے لگا ہے مطلب آپ دیکھئے کہ دو ہزار چوبیس میں یہ صرف بھارت کی بات ہے پوری دنیا کی بات ہے جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت آگے بڑھ گئی انٹرنیٹ تو اب پچیس تیس سال میں اس نے تو کائی پلٹ دی لیکن سوچ جو ہے انٹرلیکشل ڈسکورس پولیٹیکل ڈسکورس وہ بیک فورڈ جا رہا ہے یعنی وہ پیچھے کو جا رہا ہے ترقی آگے کو جا رہی ہے یعنی ہم سوفیسٹیکیٹڈ زیادہ ہو گئے ہیں زیادہ میں یہ کہتی ہوں ایکسپوز ٹو آہ سیٹن سائنٹیفک ریالٹیز ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپینشن آف مائن جو ہے وہ بجائے گروہ کرنے کے بیک ورڈ یعنی ہم ریالٹیز کو بیک ورڈ دوبارہ سے اسی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہم شروع کیے تھے چلی یہ تو بات ایک طرف ہو گیا پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں پاکستان تو جوں کا جوں کا تو ہی دیکھتا ہے نہ سیاسی حل چل ہے نہ ایکنومک بہتری تو اب آپ اس صورتحال پہ کچھ تفسرہ کیجئے دیکھیں پاکستان میں جو سٹیٹس کو ہے یعنی پولٹیکل حل چل اپرینڈلی تھوڑی بہت ہے پہلے زیادہ تھی جب آٹھ فروری کے الیکشن دنیا میں جہاں کئی الیکشن ہوتے ہیں تو پولٹیکل حل چل تو ہوتی ہے وہ تو بہت جائنون ہے اور ہونی چاہیے تو اب چونکہ عمران خان ابی بھی جیل میں ہیں سب سے پاپولر جماعت ان کی ہے اور ان کی جماعت جو ہے وہ پاکستان میں کو بہت جو ہے ہنگامہ رائی نہیں کر سکتی کیونکہ آرمی کا شکنجہ بہت وہاں پہ ہے تو اس لیے کوہ پولٹیکل جو آہ وائبرینڈ پولٹیکس ہے وہ نظر نہیں آ رہی ان کی جماعت کے پاپولر ہونے کے باوجود اور اقتدار سے دور ہونے کے باوجود تو کیونکہ اقتدار بسیکلی پاکستان میں آرمی ہی رن کرتی ہے اب صرف اقتدار ہی نہیں پاکستان میں اکانومی بھی آرمی رن کرتی ہے پاکستان کی فارن پولیسی بھی آرمی چلاتی ہے پاکستان کی ہر چیز پہ آرمی کا قبضہ ہے تو اس لیے وہ دبا کے چیزوں کو رکھتے ہیں اگر کہیں حل چل ہونے کا امکان بھی ہو تو میڈیا کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ بات نہیں کرنی تو اس لیے پاکستان میں ہمیں تمام معاملات میں سٹیٹس کو نظر آتا ہے چاہے وہ اکانومک فرنٹ کی بات ہو چاہے پولیٹیکل فرنٹ کی بات ہو وہاں پہ کسی قسم کا جو ہے آہ وائبرینڈ ماحول وہ بن نہیں پاتا اور ویسے بھی پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں ہو چاہے وہ الیکشن کا سمیں ہو تب بھی وہ وائبرینڈ تو ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی جنون مدے نہیں ہوتے جنون راہ ہی نہیں ہوتی یعنی جو پاکستانی لوگوں کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ان کے پاس کوئی جنون سلوشن نہیں ہوتے صرف شور شرابہ ہوتا ہے اس وقت تو الیکشن بھی آٹھ فر وی کب سے گیا ہو چکا جیسے بھی الیکشن ہوئے وہ ہو چکے آہ سرکاریں بھی چل رہی ہیں یعنی وہاں کے پروینسز کی بھی اور سینٹر کی بھی جو اکانومک سیچویشن ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کبھی پاکستان میں کچھ ملین ڈالرز کام ہو جاتے ہیں ان کے فارن ریزررز میں کبھی تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں اور چائنہ پہ پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے ساتھ اربوں پہ بھی تھوڑا بہت ڈپینڈ کرتا ہے مگر ان سب سے زیادہ آئی ایم ایپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو وہاں سے ان کو اکانومک آکسیجن صرف زندہ رہنے کے لیے ملتی رہتی ہے کوئی اکانومک آرگینک ایکنومک ایکٹیوٹی پاکستان میں ابھی تک ہوتی نظر نہیں آرہی تو اس لیے اکانومک سٹیبلیٹی بھی وہاں پہ آتی نظر نہیں آرہی پولٹیکل سٹیبلیٹی بھی آتی نظر نہیں آرہی مگر اس کے ساتھ ساتھ نہ پالٹکس کے فرنٹ پہ کوئی حل چل ہے نہ اکانومکس کے فرنٹ پہ کوئی حل چل ہے کیونکہ ہر قسم کی بے چینی اور حل چل کو پاکستان آرمی نے کنٹرول کیا ہوا ہے یا اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے ابھی ریسینلی کچھ دن پہلے پاکستان کا بجٹ آیا تھا وہ بجٹ بھی بڑا سخت بجٹ تھا مگر اس بجٹ پہ بھی عوام وویلہ مچانے کی پوزیشن میں نہیں ان کے پاس کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے مگر ان کے پاس بھی صرف باتیں ہیں یا ان کی جو باقی پارٹی کے لوگ ان کے پاس باتیں ہیں سلوشن ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے تو اس لیے پاکستان میں ہر مقام پہ ہمیں سٹیٹس کو نظر آتا ہے چلیے اب ہم آتے ہیں واپس آہ ویسٹرن بورل یعنی اپنی دنیاوں کی طرف یعنی امریکہ کینیڈا اور یورپ کی طرف اور ان مسئلوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں امریکہ میں جو بائیڈن کو ان کی اپنی پارٹی کے اندر مخالفت کا سامنا ہے دیکھئے آہ جو بائیڈن کے خلاف ان کی اپنی پارٹی اور ان کے اپنے پسندیدہ میڈیا جیسے نیو یارک مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ سینین پہ جو پچھلے ہفتے ایک ڈیویٹ آئی تھی جس میں جو بائیڈن اور آہ فارمر پریزیڈنٹ آہ ٹرمپ نے شرکت کی اس میں جو بائیڈن مکمل طور پر ناکٹ ڈاؤن ہو گئے حتیٰ کہ جو بائیڈن کو خود آہ اس ڈیویٹ کے بعد اپنی ایک اور تقریر میں کہنا پڑا کہ بھئی مجھے اگر بات میرے سے ٹھیک سے نہیں ہوتی میرے سے اگر ٹھیک سے ڈیویٹ نہیں ہوتی اگر میرے سے ٹھیک سے چلا نہیں جاتا تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں سچ بولتا ہوں تو اب یہ ہے کہ جو بائیڈن جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ آہ اپنے ڈیمج کنٹرول کے لیے کر رہے ہیں لیکن اب جو بائیڈن کے سپورٹرز کو شدہ سے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جو بائیڈن اور ڈیمکریٹس آہ اب ان کے پولز میں نمبر نیچے آ رہے ہیں اور جو بائیڈن ڈیمکریٹس کو شدید نقصان پچھائے گے اور صدر ٹرمپ فارمر صدر ٹرمپ کے اگلے الیکشن جیتنے کی راہ کو مکمل طور پر ہموار کریں گے ریسنٹلی ابھی ایک رولنگ بھی آئی ہے سپریم کورٹ آہ آف دو جنائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اس رولنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو چونکہ یہ صدر رہ چکے ہیں اس لیے ان کو ان کے خلاف جو مقدمے ہیں اس میں ان کو ایمیونٹی حاصل ہے تو اس لیے بھی اب ڈیمکریٹس بہت نروس ہیں بہت پریشان ہیں کہ بھئی اب آہ ایک تو جو بائیڈن کی پرفارمس بہت بری ہے ان کا بڑھاپا کوئی ضرورت سے زیادہ ہی ان پر حاوی آ گیا کہ خود ان کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی مجھ سے بات ٹھیک سے نہیں ہوتی میرے سے چلا نہیں ٹھیک سے جاتا میرے سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی وہ یہ باتیں خود کہہ رہے ہیں بہرحال آہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے آہ مشکل ہے جو بائیڈن کے لیے ان کے خلاف آہ نیریٹیب ان کے اپنی پارٹی کے اندر ان کے اپنے فیوریڈ ہلکوں کے اندر ان کے اپنے ووٹ مینک کے اندر ان کے اپنے کانگریسمن اور سینیٹرز کے اندر یہ ابر رہا ہے کہ ہمیں اب جو بائیڈن سے جان چھوڑانی ہے لیکن الیکشن بھی سر پہ ہے مطلب نومبر کچھ مہینے ہیں آہ کون سا یہ مانگی مگر جو بائیڈن راضی نہیں ہے آہ شوڑنے کو اقتدار کی رسید میں لیڈرشپ کی چینج کا مسئلہ نہیں ہے اس میں ان کی ڈیلیورنس کا مسئلہ ہے چونکہ جو بائیڈن واضح طور پر ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو اس لیے جو بائیڈن کی جگہ پہ کسی آلٹرنیٹ کو ڈھونے کا کام شروع ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن اور ان کے جو کلوز آہ سرکلز ہیں وہ اس پہ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور امریکہ کی پولیٹکس برحل ترمائل کا شکار ہے اور دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں اور بھی کئی فیکٹرز ہیں یوکرین کی جنگ پہ جس اگریمنٹ ہے امریکنز کے اندر پھر یہ جو غزہ میں جو کچھ چل رہا ہے اس میں بہت بڑا جی گلوبل پرابلمز کے ساتھ ساتھ گلوبل چینجز کے ساتھ ساتھ اب آلٹرنیٹ کی تلاش ہے آلٹرنیٹ کی ضرورت ہے جو کہ نسبتاً بہتر ڈیلیورنس کے ساتھ آ سکے چلیے یہ تو بات ہو گئی امریکہ کی اسی طرح آپ کیانیڈا میں جسٹن ٹروڈو کے خلاف بھی ان کی پارٹی کے اندر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی وجوہات دیکھیں جسٹن ٹروڈو کی بھی واضح طور پر وجوہات ہیں نو سال سے وہ تین سرکاریں چلا رہے ہیں ابھی ان کی تیسری مائنورٹی کولیشن سرکار ویڈ این ڈی پی جگمید سنگھ آ کی لیڈرشپ میں چل رہی ہے بہت انپاپلر ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ بھی آ جسٹن ٹروڈو کی بہت ساری ایکسٹریم لیفٹ کی پالیسیاں ہیں ان کی پارٹی کے اندر بھی ایم پیز جو ہیں وہ کویشننگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی جسٹن ٹروڈو آپ چاہیں یہاں پہ بھی جو یورپ میں مسئلہ آ رہا ہے جو امریکہ میں ہے امیگریشن کا مسئلہ ہے وہ ہے ابھی کل ہی کینیڈا ڈے تھا تو کینیڈا ڈے پہ ڈاؤن ٹورانٹو میں کوٹ آن کوٹ کینیڈینز جو کچھ گروپس ہیں انہوں نے ایک بڑی سٹرانگ ریالی نکالی ہے انہوں نے امیگرینٹس کے خلاف اور میس امیگریشن کے خلاف ریالی نکالی ہے یہ کام ہم یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں پورے یورپ میں ہو رہا ہے یہ جو ہے کام ہمیں امریکہ میں بھی شند سے نظر آ رہا ہے تو اس وقت جسٹن ٹوڈو ایک تو کینیڈا کی اکانومی کو خراب کرنے میں کافی کامیاب رہے ہیں دوسرا انہوں نے کینیڈا کے اندر جو آہ ٹرائبل پولٹکس ہے میں اس کو ٹرائبل پولٹکس کہوں گا ایتھنک پولٹکس جس پہ لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں اس کو بھی کر رہے ہیں آہ بہت انہوں نے ہوا دی ہے تو ابھی پھر یہ جو غزہ کا معاملہ ہوا اس میں بھی جس طرح کا نیریٹیو یہاں پہ میڈل اسٹن کمیوٹیز نے آہ ساؤت ایشین مسلم کمیوٹیز کے ساتھ مل کے آہ انٹی سیمیٹرزم کا چلایا آہ کیمپس ان کیمپمنٹس ہوئی پھر اور بھی بہت سارے مسئلے پھر جس طرح کی سوک اور لیبرالیزیشن آہ ہم نے دیکھی جندر آہ جو یہاں پہ ایشیوز ہیں جو ال جی بی ٹی کیو کمیوٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس طرح کی ایڈیکیشن آئی اس پہ خود آہ پرائم سٹر ٹوڈو کی آہ جو ان کے اپنے ووٹ بینک کے سرکلز ہیں انہوں نے شرید کرنی تنقید کی این بار تو پرامنسٹر ٹوڈو ہر اعتبار سے نامقبول ہوئے ہیں ابھی ہم نے پچھلے ہفتے الیکشن کے جو رزلٹ آئے بائل الیکشن تھا آہ ٹورانٹو کی ایک رائیڈنگ کا جس میں لبرل کے ایم پی گرشتہ تیس سالوں سے جیت رہے تھے وہاں پہ کنزوریٹیو آہ کا ایک ایم پی بن گیا ہے شخص آہ دان سٹیورٹ تو آہ وہ جسٹن ٹوڈو کے لیے ایک بہت بڑی کلوز کال ہے ان کی انپاپولارٹی کے حوالے سے پھر ان کی پارٹی کے ایک ایم پی نے جو ایک فارمر منسٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے ان کے خلاف مہم شروع کر دی انہوں نے ای میل بھیجی تمام لبرل ایم پیز کو کہ بھئی جسٹن ٹوڈو کو سٹپ ڈاؤن کر دینا چاہیے تو جسٹن ٹوڈو فرض کیجئے اگر زیادہ پریشر بڑھتا ہے تو سٹپ ڈاؤن کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا کرسٹیا فری لینڈ جو وائس پرائم منسٹر ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں کیا وہ بنے گی آہ پرائم منسٹر یا الیکشن کال کریں گے تو کافی اس وقت گمبیر صورتحال ہے جگمید سنگھ بھی پاپولر نہیں ہے جو کلیشن نے آہ خود جسٹن ٹوڈو انپاپولر ہو چکے ہیں اور پیر پولیور اس وقت کافی پاپولر ہیں جو کنزرویٹیو کے لیڈر ہیں اور جو درائیڈ ونگ پارٹی ہے آہ میکسیم برنیر کی وہ اب وہ بھی بیک فٹ پہ جا چکی ہے اس لیے کہ لوگ ان کو بھی اب ووٹ نہیں دینا چاہتے لوگ جسٹن ٹوڈو سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور جسٹن ٹوڈو سے جان چھوڑانے کے لیے وہ پیر پولیور کو اس دفعہ ووٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ ایک دفعہ جسٹن ٹوڈو سے جان چھوٹے ان سے جان چھوٹے گی تو پھر ہو سکتا ہے کنزرویٹیو کا مقابلہ آہ فار رائٹ کنزرویٹیو گروپ سے بعد میں بنیں تو کینیڈا کی پولیٹکس میں یہ حال چل آہ بہت ہے اس وقت اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں فرانس میں پہلا مرحلہ مکمل ہوا فرانس میں فار رائٹ کی پارٹیاں الیکشن میں آگے بڑھتی کیوں نظر آ رہی ہیں پلیز اس پہ تفسرہ کیجئے دیکھئے فرانس میں فار رائٹ کی جو پارٹیاں ہیں وہ بڑے عرصے سے آہ ریلی کر رہی ہیں آگے بڑھتے نظر آ رہی ہیں ابھی جو یورپین یونین کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی فرانس کی فار رائٹ پارٹیوں کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ آگے رہے اٹلی کی فار رائٹ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی آگے رہے یہاں جب میں فار رائٹ کی بات کر رہا ہوں تو فار رائٹ سے میری مراد کوئی ان کی موکری کرنا نہیں ہے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے یورپین یونین کے الیکشن میں جیسا ہم نے اٹلی کی پارٹی جو جورجیا میلونی ہے پرائم نیسٹر اٹلی کی ان کی پارٹی کے کینڈیڈیٹس بہت آگیا ہے حالانکہ وہ بہت پرو آہ یورپین یونین بھی ہیں فار رائٹ کی ہونے کے باوجود تو اب دیکھئے لیفٹ رائٹ کی جو تقسیم ہے وہ شدید ہوتی چلی جا رہی ہے پھر فرانس میں آہ امیگرینٹس اور خاص طرح مسلم امیگرینٹس کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے ان کے خلاف ایک ریاکشن چلا آ رہا تھا فرانس کی آہ فار رائٹ پارٹی کے ایک اٹھائیس سالہ آہ ینگ لیڈر ہیں جو انہی آہ مسلم پاکٹس میں آہ پیدا ہوئے وہیں پہ پلے بڑے اور وہ اب کافی آگے چلے گئے ہیں فار رائٹ کی پولیٹکس میں اور انہوں نے بھی للکا رہا ہے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی میں یہ آہ جو مسلم کمیوٹی ہے یہ جا اسلام کا جو یہاں پہ طریقہ کارا میں اس کو پسند نہیں کرتا یہ اب ان کا کہنا تھا پھر ان کی پارٹی کی جو ہیڈ ہیں میرین لیپین وہ تو بہت عرصے سے یہ آواز اٹھا رہی ہیں تو فرانس سے جو اطلاع تا رہی ہیں جو فرانس کی فیمیل ووٹرز ہیں وہ فار رائٹ پارٹیوں کی زیادہ سپورٹر ہیں یعنی یہ جو امریکہ میں کینیڈا میں یورپ میں اس وقت ہو رہا ہے فار رائٹ کی پارٹیاں اوبر رہی ہیں یہ ایکشن کا ایک ریاکشن ہے ہاں میں اسی طرف سوال کرنے والی تھی یہ یہ ایک ایکشن کا ریاکشن بن رہا ہے اور ہم ہر دس سال بعد دیکھتے ہیں کہ پہلے فار رائٹ کی پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر فار لیفٹ کی پارٹیاں ان کے صفائیہ کرتی ہیں پھر جب فار لیفٹ کی پارٹیاں ٹو مچ چلی جاتی ہیں آہ فار لیفٹ کی طرف پھر فار رائٹ کی پارٹیاں واپس آتی ہیں تو اب یہ جو آہ ڈیکیڈ ہے یہ جو دھائی ہے اس میں چاہے امریکہ ہو کینیڈا ہو یورپین یونین ہو ان سب میں فار لیفٹ کی پارٹیوں کی چھٹی ہو رہی ہے فار رائٹ کی پارٹیاں آ رہی ہیں اگر جو فرانس میں جو سرکار تھی آہ میکرون کی میکرون کی سرکار نہ فار رائٹ کی تھی نہ فار لیفٹ کی تھی وہ سینٹرز تھی وہ بلکہ آہ رائٹ سینٹر کی پارٹی تھی لیکن کیونکہ وہ تھوڑی سی لیفٹ کو جاتی تھی تھوڑی سی رائٹ کو جاتی تھی ان کی پالیسیاں اس طرح کی رہیں کہ ان کے خلاف ایک ریاکشن بلٹ ہوا تو ابھی آہ اسی آہ اتوار کو یعنی لاسٹ آہ سنڈے کو تیلہ مرحلہ فرانس میں ہوا ہے الیکشن کا مکمل جس میں فار رائٹ کو آہ زیادہ سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں اگلے آہ اتوار کو دوسرا اور فائنل مرحلہ ہوگا جس میں آہ فار رائٹ کو اس وقت تھرٹی تھری پلس پرسنٹیج ووٹ آہ ملے ہیں اور سیٹیں بھی ملی ہیں اسی طرح فار لیفٹ کو ٹوئنٹی ایٹ پرسن ملی ہیں جو سینٹرز پارٹی ہے میکرون کی اس کو ٹوئنٹی پرسن ملی ہیں تو اب فار رائٹ والے یہ اپیل کر رہے ہیں اپنے ووٹر سے کہ ہمیں دوسرے مرحلے میں میجورٹی دلوائیں اب ان کو اگر میجورٹی ملتی ہے تو پھر فرانس میں بہت بڑی چینج ہوگی غالبا دوسری جنگ عظیم کے بعد اس طرح کی فار رائٹ پارٹیاں وہاں پہ حکومت بنائیں گی اگر وہ فرض کیجئے میجورٹی حکومت نہ بھی بنا پائیں تو یہ بات تو ریالیٹی ہے کہ ان کے نمبرز بہت اوپر ہوں گے اور وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور چینجز کیونکہ چینجز اس وقت زیادہ ہاں جی لیکن لیکن یہ ہے کہ فرانس میں جو یہ تبدیلی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف فرانس کی تبدیلی نہیں ہے اٹلی میں آلیڈی تبدیلی آ چکی ہے نیدر لینڈ میں آلیڈی تبدیلی آ چکی ہے اگلے تھرستے کو انگلینڈ میں الیکشن ہو رہے ہیں جو پرائم نسٹر ریشی سوناک نے کال کیے ہوئے ہیں اس میں بھی لگتا ہے اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے اس میں لگتا ہے کہ لیفٹ کی پارٹی آئے گی یعنی لیبر پارٹی آئے گی کیونکہ وہاں پہ ریاکشن چلا رہا ہے بہت عرصے سے کنزورویٹیو کی وہاں پہ سرکار چلی آ رہی ہے تو ان کے خلاف ایک ریاکشن ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو لیفٹ کے لیڈر ہیں انگلینڈ کے وہ بھی تھوڑا تھوڑا سینٹرس بہیو کر رہے ہیں فار لیفٹ کی طرف بہیو نہیں کر رہے وہ بھی چکے ریشی سوناک کے ایک مندر میں گئے تھے انہوں نے بڑے گرب سے کہا جی میں ایک ہندو ہوں اور میں بھگوان سے دعا کرتا ہوں کہ ہم جیتے تو لیفٹ کی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی ایک ہندو مندر میں گئے انہوں نے بھی وہاں جا کے ویسی ہی دعا مانگی ہے تو اگرچہ انگلینڈ میں لگ رہا ہے کہ لیفٹ کی پارٹی شاہد جیتے گی لیبر کی پارٹی کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن زیادہ امکان اسی بات کا ہے لیکن وہ بھی فار لیفٹ کی طرف بہیو نہیں کریں گے کیونکہ پورے یورپ میں رائٹ کی طرف اس وقت انکلینیشن ہے ٹرینٹ ہے تو میرا خیال ہے اگلی جو ڈیکیڈ ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اب رائٹ اور فار رائٹ کی حکومتیں امریکہ کینیڈا یورپین یونین میں نظر آئیں گے ایک آخری سوال آپ سے میں اس کو ختم کرنے سے پہلے کرنا چاہوں گی آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اب مسئلہ رائٹ یا لیفٹ کا نہیں ہے تو پھر مسئلہ رائٹ اور لیفٹ کا نہیں ہے تو آپ کی اس تمام تفسرے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب کچھ سلوشن بین بین ہی یعنی میڈل میں ہی کچھ نظر آتا ہے دیکھئے میں نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ یہ ایکشن کا ری ایکشن ہو رہا ہے مسئلہ رائٹ اور لیفٹ جو ٹریڈیشنل رائٹ اور لیفٹ کی آئیڈیالوجیز ہیں وہ سووید یونین کے ٹوٹنے کے بعد آلماس ختم ہو چکی ہے اب ریشنیلٹی اور ایر ریشنیلٹی کی لڑائی ہے مگر اس کے باوجود سووید یونین صرف رائٹ اور لیفٹ کو ڈیٹرمن نہیں کرتا تھا اس کی آئیڈیالوجی کامیونزم اور انٹی کامیونزم ہوتی تھی مگر رائٹ اور لیفٹ ان کے گرد بھی گھومتا رہا ویسٹرن ورلڈ میں جو لیبرل ڈیموکریسیز ہیں ان میں رائٹ اور لیفٹ ہمیشہ سے رہا وہ والا رائٹ اور لیفٹ آج بھی ہے لیکن بدقسمتی سے اس میں پولیٹکس ہوتی ہے اس میں آئیڈیالوجی کی انکرشپ نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ آئیڈیالوجی رائٹ اور لیفٹ کو چلا رہی ہو یعنی آئیڈ رائٹ کی آئیڈیالوجی رائٹ پولیٹکس رائٹ ازم کی پولیٹکس چلا رہی ہو یا لیفٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ لیفٹ ازم کی پولیٹکس چلا رہی ہو پولیٹکس جو چل رہی ہے وہ اپنے نیریٹیو کی بنیاد پر چل رہی ہے اپنی ضرورتوں کی بنیاد پولیٹیکل پارٹیز کی جو جی میرا یہ خیال ہے کہ بدلتے ہوئے گلوبل سینریو کے اندر اس وقت ضرورت ہے ڈیلیفرنس کی اور سلوشنز کی جو کہ ورکیبل ہوں اور پھر اس میں ایکشن اور ریاکشن اس میں رائٹ اور لیفٹ وہ سب کچھ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس میں میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رائٹ اور لیفٹ کی پولیٹکس ہے یہ اپنے پولیٹیکل کنزمشن کی وجہ سے چل رہی ہے جن جن پولیٹیکل پارٹیز کو جو جو نیریٹیو سروڈ کرتا ہے وہ اس نیریٹیو کو چھالتے ہیں تاکہ اس ووٹ بینک کو وہ حاصل کر سکیں مگر ریشنیلٹی کی بنیاد پر اب رائٹ کی پارٹیاں آ رہی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اب میں یہ کہوں گا کہ رائٹ لیفٹ بھی پیچھے رہ گیا ایون ریشنیلٹی ایر ریشنیلٹی بھی پیچھے رہ گئی اب ایکشن اور ریاکشن کی پولیٹکس ہو رہی ہے آج کی بلا تکلف تفسروں کے لیے بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلف شو تاہے گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پول یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 لیب تکوزیوی تیو چانل بازم چین ویڈیو تیو عکان شر ویڈیو چانل ویڈیو تیو زیادی نہیں